موسیقی میرے محترم بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان کی عمر انسان کی زندگی کے قوی تریم دور ہوتا ہے بلا شبک نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایا ہے باہمت باشعور بامتحرک پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں اسلامی انقلاب کے نقیب رہی ہیں وہ قوم خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلد عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں تو آئیے اس عنوان پر لکشائی کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں حافظ محمد شفی صلی اللہ علیہ وسلم متعلم درجہ فارسی کو اس شعر کے ساتھ تیرے صوفے ہیں غفرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی تیرے صوفے ہیں غفرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مشکور اُلاتی ہے جوانوں کی تناسانی امارت کا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل امارت کا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نظورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی موصوب اس تجھ پر الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاب على عباده الذین استفا اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن الكریم انہم فتیت آمنوا بربهم نزدناهم هداء وربتنا على قلوبهم صدق اللہ العظیم نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں جنابِ صدر سامعینِ کرام اور حاضرینِ جلسہ آج میں اس مبارک محفل اور بابرکت متجیز میں میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے کھون کو گرماؤں ان کے جوش اور منونے کو میں میز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرحتر حالہ سے آگا کر کے اپنا پریزہ دا کرنے کی کوشش کروں جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و ترب کا بیغان اظہار اس بیغان کے ساتھ کیا تھا تیرے صوبے ہیں فرنگی تیرے قالی ہے ایرانی تیرے صوبے ہیں فرنگی تیرے قالی ہے ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی امارت کیا عشق ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی نہ دول سیز کو تذیب حاضر کی تجلی میں کی پایا میں نہ استغناء میں محراج مسلمانی اور غابی دوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں سامعین کرام یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہے کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے یہ مغربی تہذیب یہ تمدن کی دل پرے بھیا یہ خودکرزی و خودکراموشی یہ رقابت و حسنہ کی یہ فطرت کی طاقتوں کو حریہ کرنے والا فکر و خستا یہ ترقیات کے پردے میں تنظل و انہی حداعات اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئے اور تنیے قوم و ملت اپنا بہترین اساسہ اپنی سیادت و قیادت کے پاکستہ حصول رکھنے کے باوجود دو سوڑا کے دست نگر بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ اس امت کے افراد اپنے تہذیب اور اپنے کلچر و سخافت سے آجنا ہی نہیں خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا جو پانوں کو زہر کر لیا کرتا تھا جن کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبی غم ہو جایا کرتی تھی جن کے عزم سفر سے چٹانے چور ہو جایا کرتی تھی جن میں مریم کیسی عفت سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا سبر تھا وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا ہے لیکن آج وہ نوجوان جو بے باقی ہو شجاعت عفت و عزمت حضم و صلح سے عبارت تھا زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہیں اس کے حصے میں تعوص و رباب حیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے ان کے زندگی ان کے سرط و کرداد اور ان کے زیان و دماغ میں تو انقلابی تصویر ابر کر نہیں آتی جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب تاپیش خیمہ ہوتے ہیں مستقبل کی تعمیر میں ان کی فنکار و حضائم کو ابنا دخل ہوتا ہے ان کی تعمیر قومہ ملت کی تعمیر ہوتی ہے اگر یہ توس آزائم سرف روشانہ جزبہ اور بامقصد زندگی کے لئے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مردہ پھر امن و آجتیار مصابعت و رواداری کا درس دور آیا جا سکتا ہے اس روح زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم سقافی محمد واتح رحم اللہ کے کارناموں میں رنگ و رون برا جا سکتا ہے ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں اس پین ہویا ہندوستان قسطن دنیا ہویا ایران علفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں اس کے لئے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرف روشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جدہ گانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے محسوس ناومیدی کو پسے پچھ ڈال کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وسوس نے پایا ان کے جگر میں دل مرد مومن کو پھر زندہ کر دے و بجلی کی تھی نعر ایلہ تظر میں عزم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے ومع علیہ اللہ اللہ البلو